ملو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ اپنی لائف میں بہت ہی اچھا کر رہے ہوں گے تو آج کا جو میرا ویڈیو کا ٹاپک وہ کافی امپورٹنڈ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بات کریں گے کی ہاو ٹو بلڈ ای اگریسیف میچر فن پورٹ فولیو کی آپ بہت ہی جیدہ اگریسیف پورٹ فولیو کیسے بنا سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ بات کریں گے کی اپنی میچر فن تو سب سے پہلے دیکھئے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ دیکھو بہت بندوں کے مند میں یہ خیال آتا ہے کی میچر فن سے جو ہے ہم امیر منہ جلدی جلدی ایک کروڑ روپیہ جو ہے ہمیں ارن کرنا ہے لیکن اس کے لئے کرنا کیا پڑتا ہے سب سے پہلے آپ کو آپ کو جو ہے انویسٹنگ وہ ہے ارلی ایج یا جیسے ہی آپ کو پتا چلتا ہے کی سٹاک مارکٹ کے بارے میچر فن کے بارے میں تو آپ کو سوچنا بالکل بھی نہیں ہے چاہے آپ کو کوئی بھی فنڈ میں انویسٹ کرنا ہے لیکن آپ کو جو ہے انویسٹمنٹ شروع کر دینا یہ ہے اس کا پہلا سٹیپ یہ میں اس لئے بولنا ہوں کیونکہ اس لئے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیکھو ٹائم بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ابھی میں انویسٹمنٹ ابھی سٹارٹ کی ہے جسٹ میرا ایک یا ڈیڑھ سال ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں یہی انویسٹمنٹ چار سال پہلے سٹارٹ کر دیتا تو آج جو میرا پورٹ فولیو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے یہ لگ بگ اس کا ڈبل ہو جاتا تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے ہمنا انویسٹمنٹ جو جرنی ہے وہ ارلی ایجز میں سٹارٹ کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو انہی کے لیے جن کی یہ جب بھی ٹونٹی فائب سے لے کے تھٹی کے بیچ میں ہے کیونکہ یہ دیکھیں اگر آپ کو شورٹ ام میں انویسٹ کرنا ہے تو آپ ڈیپٹ میں جا سکتے ہو گولڈ میں جا سکتے ہو گولڈ میں بھی نہیں آیا آپ ڈیپٹ یا ایف ڈی میں کر سکتے ہو یہ لانگ ٹم کے لیے ہی بنا ہوتا ہے کیونکہ لانگ ٹم میں جو آپ کا رسک ہے وہ تھوڑا منیمائز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ٹائم ہے وہ آپ کو پندرہ سال کا لینا ہے ایسائی پی جو آپ نے لگانی ہے وہ تھٹی سے فیفٹی پرسنٹ ہونی چاہیے آپ کی ارننگ کی دیکھئے کیونکہ ارلی ایجز میں آپ کی سیلری تھوڑی کم رہتی ہے تو آپ کو تھوڑا ماؤنٹ ہے جو وہ تھوڑا کمپرو میس کر کے چلنا پڑے گا جیسے جیسے آپ کی سیلری بڑھتی ہے تو اس کے بعد کو آپ کو کرنا کیا ہے ویسے ویسے آپ کا سائی پی کا جو ماؤنٹ ہے وہ بڑھاتے جانا ہے ٹھیک ہے ریٹرن جو ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ کریں گے وہ کریں گے اٹھارہ پرسنٹ کا کیونکہ جو فنڈ میں آپ کو بتاؤں گا آپ ہو سکتا کہ وہ کچھ ٹائم اچھا پرفارم نہ کریں لیکن لانگ ٹائم میں وہ آپ کو اٹھارہ پرسنٹ کا ریٹرن جرور دیکھے جائیں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ جو ہم نے فولو کرنا ہے وہ ہے سٹیپ اپ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی ہر سال جو انکم بڑھتی ہے جس میں انکریمنٹ لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کی انکریمنٹ کے ساتھ ہی آپ کی ایسا ایپی کا جو ماؤنٹ ہے وہ سکھ سے ٹین پرسنٹ کے بیچ میں جتنا آپ کا انکریمنٹ لگتا ہے آپ کو ضرور بڑھانا ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جو بندے ہیں پتا ہے ان کو اچھارے بڑھ جاتا ہے آپ کا ڈی اے بڑھ جاتا ہے تو انکریمنٹ ویسے بھی سال میں لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرور آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوسری بات یہ اس کے بعد چلتے ہیں کی فنڈ کون کون سے سیلیکٹ آپ کو کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے پرسنٹیز وائز آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ چاہے دس ہزار انویسٹ کرو یا پانچ ہزار انویسٹ کرو لیکن آپ کو فنڈ کا جو ایلوکیشن ہے وہ کچھ اس پرکار سے رکھنا پڑے گا لارج کیب میں آپ کو دس پرسنٹ دینا ہے میڈ کیب میں آپ کو ٹونٹی پرسنٹ دینا ہے سمال کیب میں آپ کو فیفٹی پرسنٹ دینا ہے اور جو بچ گیا ٹونٹی پرسنٹ وہ آپ کو دینا ہے مائکرو کیب میں اب بہت سارے بندوں نے سنا ہوگا کہ مائکرو کیب تو ایک نیا ورڈ آ گیا ہم نے سنا ہی نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا تو دیکھئے سب سے پہلے جو ہے کہ ہمارے پاس آتی ہے نفٹی فیفٹی ٹھیک ہے انڈیا کی ٹاپ پچاس کمپنیاں اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے نفٹی ہنڈرڈ مطلب ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیاں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیکن ان میں کیا ہے وولیٹیلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وولیٹیلٹی کو بیٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ٹائم ہورائزن وہ رکھا ہے پندرہ یئر کا ٹھیک ہے تو جیسے میں اپنی بات کر لیتا ہوں میری ابھی پیزنٹ میں ایج ہے ٹونٹی فور تو جیسے ہی مان لو یہ میں پندرہ سال کے بعد اگر اس کو کرتا ہوں تو تھٹی نائن یئر کی جو میری ایج ہو جائے گی اس ٹائم پہ یہ آپ کو اتنا ہیوز ریٹرن دیں گے کہ آپ اس کے بارے میں خود اگر کمپاؤنڈنگ کی پاور کا آپ کو پتا ہے تو آپ خود اندھا جا لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ ریٹرن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں فنڈ کی بات کر لیتے ہیں دیکھو اگر آپ کو بیسیکلی کسی بھی فنڈ کی نالج نہیں ہے تو آپ کو کیا سیدھا انڈیکس فنڈ میں انویسٹ کر دینا ٹھیک ہے تو جیسے جیسے آپ کو گین کرتے جاؤ گے نالج تو آپ کو پتا چلے گا پناہوں کو بھی فنڈ گیٹ کر نہیں پاتا جیسے لارج کے پر میں میں ریٹرن ہے وgar 1950 سے تھوڑا زیادہ ہیں اس لئے آپ کو نفолотی 100 لینا ہے جس کے بعد میٹ پر میں آپ کو لینا ہے میٹ پر 150 ڈیک ہے اور اس کے بعد پھر سمال کے پر چلتے ہیں سمال کے پر میں آپ کو لینا ہے نفتی کا سمال کے پر 250 اب دیکھئے AMC کوئی بھی ہو سکتی ہے اپ نپون کا لے لیجیے یا جس کا بھی available ہے اس میں آپ invest کر سکتے ہیں اور مائکرو کیپ کو جو 250 ہے اس میں ابھی پریزنٹ میں ایک ہی جو ہے ایم سی اس کا اویلی بل ہے وہ ہے موتی لال اوسوال ٹھیک ہے موتی لال اوسوال کا جو ہے 250 مائکرو کیپ یہ ابھی مارکیٹ میں پریزنٹ میں یہی اویلی بل ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں سائی پی کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھو اس کا کچھ ریسک ہے جو آپ کو پہلے بتا سکتا ہوں ریسک پروفائل اس میں بہت زیادہ آپ کی ہائی رہنے چاہیے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ کا مارکیٹ کی جو والیٹلیٹی میں 30% تک کا جو اماؤنٹ ہے وہ ڈاؤن چلا جائے لیکن جب یہ اماؤنٹ پلس میں جائے گا جب مارکیٹ کا جیسے ابھی بولڈرن چل رہا ہے ٹھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ ایک دو سال کریکشن آ جائے بیچ میں کریکشن آ جائے لیکن اس کے بعد جیسے ہی مارکیٹ میں کیا ہے کریکشن کے بعد اب جائے گا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ 30% کا یہاں پہ 60% آپ کو پروفٹ دکھائے گا کیونکہ سمال کیپ فنڈ کا یہی کچھ فنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو جو میں نے ابھی اوپر بتایا ہے کہ اس کو اتنا پرسنٹیج دینا تو جیسے آپ لارج کیپ میں بھی دیکھو 10% رکھ رہی ہو ٹھیک ہے آپ کا ایکسپوزر ہر جگہ آئے لارج کیپ میں بھی اچھا ایکسپوزر ہے میڈ کیپ میں بھی ہے سمال کیپ میں بھی ہے مایکرو کیپ میں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ لگ بگ مارکیٹ کے جو سبھی وہ ہوتے ہیں کی ایکسپیکٹ ہوتے ہیں وہ کبر کر رہے ہو ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا میرے میوچل فنڈ کی اور آپ کو دکھا دیتا ہوں میوچل فنڈ کی کیا پروفورمنس چل رہی ہے ابھی دیکھیں 5 لاکھ دس ازار 5 لاکھ دس ازار انویسٹڈ ہے 5 لاکھ 10 تھاؤزنڈ اس کے بعد 6 لاکھ 52 تھاؤزنڈ ابھی بن گیا ہے ابھی آپ XIRA دیکھو گے تو 40% کے لگ بگ ہے اور اور انویسٹمنٹ پہ جو میرے کو ریٹن مل رہا ہے وہ مل ہے 27% پہ تو کافی اچھا پروفورمنس جو ہے اس کا پورٹ فولیو کا بھی چل رہا ہے نیچے چل کے فنڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں میرے پاس SBA small cap ہے کافی پرانا فنڈ ہے ٹھیک ہے اچھا کھا سامان انویسٹ ہو چکا ہے اس کے بعد HDFG small cap ہے ایکسی small cap ہے قوانٹ small cap ہے ٹھیک ہے Nippon India کا small cap ہے ابھی آپ بولو کے کہ small cap تو آپ نے بہت سارے فنڈ ریٹن بھی کمپرومیز ہو جائے گا تو دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے سو روپیہ small cap میں لگانا ٹھیک ہے اب بیس بیس ہزار روپیہ اگر ساوی فنڈ میں لگا رہے تو آپ کو کوئی مطلب اس میں وہ نہیں ہے کہ ہاں اگر بیس بیس ہزار اس میں لگ رہا ہے تو میرا ریٹن جو ہے کم ہو جائے گا کیونکہ ہو سکتا دیکھو اس فنڈ نے بھی سیم کمپنیوں میں انویسٹ کیا ہو تو میرے اوپر ایک پرسینٹ کا جو ہے exit لوڈ پڑے گا ٹھیک ہے exit لوڈ پڑے گا پلس میں tax tax جو ہوتا ہے وہ short term میں آ جائے گا کیونکہ میں نے اسے کافی gain کر لیا ہے تو میرے کو short term capital gain tax بھی دینا پڑے گا اس لئے میں اس کو SIP جو ہے آپ کو ایک اور اچھا اس کو فنڈ بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی fund unwanted ہے آپ کو نہیں چاہیے آپ کو اس کو redeem کرنے کی جگہ نا اس کو ایسے چھوڑ دیجئے SIP دوسرے فنڈ میں چالو کر دیئے جیسے اس کا ایک سال سے اوپر ہوتا ہے کیونکہ دیکھو آج کل فنڈ میں کیا ہے ایک سال سے اوپر exit لوڈ زیرو ہو جاتا ہے تو آپ ایک سال بعد اس کو exit کر کے اپنا فنڈ ہے جو switch کر سکتے اس کے بعد دو میرے پاس ELSS فنڈ ہے XBI long term equity fund اور quant کا ELSS دیکھیں دونوں کا return جو ہے 80% سے اوپر یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے پلس میں کیا ہے 80C میں جو tax saving میں اس کا کام آتا ہے یہ ڈیڑھ لاکھ تک کا اس کو ڈیڈکشن مل جاتا ہے 1.5 لاکھ کا آپ کو ڈیڈکشن مل جاتا ہے 80C کی اندر ٹھیک ہے تو کافی اچھے دونوں فنڈ ہے اس کے بعد mid cap میں جو میں نے access کا لیا تھا اس میں ابھی SIP میری continue نہیں ہے میں نے چھوڑ دیا اس کو کیونکہ اگر اس کو نکالوں گا ایسے ایک پرسنٹ کا exit لوڈ لگ جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں کوٹک سمال کے پاس میں بھی SIP جو ہے ابھی بند ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میں نے ابھی recently buy کیا اس کو nippon india small cap 250 ابھی اس میں 5% کا return دکھا رہا تھا پیشلے دو تین دنوں میں یہ جیسے مارکٹ سورہ سا کریکشن ہوا تو اس کا return جو ہے نیچے چلا گیا اس کے بعد یہ fund میں نے ابھی ایڈ کیا یہ fund کی performance کافی اچھی ہے اس کا exposure سبھی categories میں 15 سال سے پلس میں اگر اس کا return چیک کرو تو 19-18% کے لگ بگ قریب ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی اچھا fund ہے اس کے بعد نیچے چلتے ہیں nippon india mid cap 150 یہ mid cap کا تھوڑا سا exposure ہے میرا ٹھیک ہے 3000 کی اسائی پی سوری 2.5 یعنی کہ 25 ارپے اسائی پی اس کے بعد small میں 3000 کی ہے یہ fund میں نے ابھی مطلب اس میں ایک ہی سائی پی لگی ہے یہ fund جو لیا ہے اس کی performance اگر آپ دیکھو last کے ایک سال میں کتنا اس نے return دیا ہے حالانکہ بول market تو چلی رہا تھا لیکن جیسے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں دیکھئے تو اس کا پچھلے تین سالوں کا return بھی اگر آتا ہے تو دو سال کا بھی نہیں رہا ایک ہی سال کا آ رہا لیکن میں جو انویس کو دیکھ کیا مطلب انویس کا بینچ مارکہ دکھا دیتا آپ کو یہ اس کا بینچ مارکہ نفٹی مائکرو کب تو اس کا جو ہے پیشلے ایک سال میں کتنا ہے تو اس کا ریٹرن جو ہے اس کے ساتھ سیم میچ کرے گا کیونکہ یہ ایک اینڈیکس فنڈ ہے تو بیسی لی آپ دیکھ سکتے ہو مائکرو کیپ ٹو فیفٹی کا اینڈیکس کا ریٹرن ہے پیشل ایک سال میں لگ بگ 89% کے آس پاس ہے ٹھیک ہے دو سالوں میں چلو اتنا ہی آئی ہو آپ کو ویڈیو بہت اچھا لگا ہو گا اگر ایسے بنانا چاہتے ہیں تو میرے کو کمنٹ میں بتائی آپ کون کون سے فنڈ ہیں جو آپ لینا چاہتے ہوں ٹھیک ہے اور آپ کوئی ہیلپ ہوگی تو کمنٹ میں ضرور منشن کریں میں آپ کی پکی آپ ہیلپ ضرور کروں گا اور آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آئی ہوپ آپ کو یہ اچھا لگاؤ کنٹین میں تو چینل کو پریز سسکرائب کر دیں چینل کی گروہ تو بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہو گیا تو جلدی جلدی اس کو 1000 کر دیجئے 1000 ٹھیک تو اس کے